روزے سے دور ہے در آنکھے میں نور ہے آنکھوں کی آنکھوں کی پینائی ہے آنکھوں کی پینائی ہے رہنا ترکا آنکھوں کی نمائی ہے آنکھوں کی پینائی ہے رہنا ترکار کہا آنکھوں کی پینائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین اماما بعد اسٹیج پر جلوہ افروز آج کے اس تاریخ ساز اجلاس دستار بندی جو زلہ کڑرما کا مرکزی ادارہ مدرسہ قاسمیہ خادم العلوم حسن آباد کے زیرے احتمام مناقض ہو رہا ہے اس باوقار اجلاس کی سرپرستی ہم سب کے بزرگ اور جھارکھن کے روح روان جامعہ رشید العلوم چترہ کے محتمیم وشیخ الحدیث اور آل انڈیا مسلم پرسلنا بورٹ کے رکن تاسیسی اور نہ جانے کتنے تنظیموں کے حضرت روح روان سرپرست ہیں میری مراد حضرت الحاج مفتی نظر توحید صاحب دامت برکاتہ حرم العالیہ حضرت کی دعائیں ہم لوگوں کے ساتھ ہیں اور وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں اور اس تاریخ ساج اجلاس کی صدارت جو شخصیت کر رہی ہے وہ یقیناً ہم سب کے مشفق و مربی حضرت الحاج مفتی شعیب عالم صاحب قاسمی جو استاذ حدیث اور صدر المدرسین ہیں جامعہ رشید العلوم چترہ کے میرے محترم بزرگو یہ مدرسہ قاسمیہ خادم العلوم جو آج سے تقریباً چالیس سال قبل سن انہیس سو تیرہ سی میں جب یہ پورا خطہ ظلم اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت ایک عارف باللہ اور دار العلوم دیبن کے سبوت سبوت میری مراد جناب حضرت مولانا منحاج الدین صاحب قاسمی علیہ الرحمن اللہ تعالی ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے حضرت نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی اور ان کے ساتھ جو اس وقت ان کے کاروان کے جو شریک کار تھے وہ حضرت مولانا نصار احمد صاحب قاسمی دامت پرکاتہم العالیہ حضرت بھی ادارے کی طرف سے جو دعوت دی گئی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں ان کے ساتھ حضرت قاری کبیر الدین صاحب فرقانی جو اس مدرسے کی شروعات جنہوں نے بینے بڑے ہی اخلاص اللہیت کے ساتھ ان بزرگوں نے بنیاد ڈال کر کے اور اس کی خوب آبیاری کی آج الحمدللہ یہ مدرسہ خوب پھلدار ہو چکا ہے اور روز بر روز درقی کے منزلیں تیہ کرتے ہوئے آج اس مقام کو پہنچ چکا ہے کہ آپ کے پورے مقزلہ کوڈرمہ کی یہ رہنمائی اور رہبری کر رہا ہے اس مدرسے میں عمارت شریعہ بہار علیسہ جھارخن فلواری شریف پٹنا کی طرف سے سن دوہزار بارہ میں ستائیس نومبر کو عمارت شریعہ کی طرف سے دارال قضاء عمارت شریعہ کا دفتر قائم ہوا اور اسی مدرسے میں آفیس قائم کر کے وہ اسلامی عدالت قائم کر کے پورے زیلہ کوڈرمہ کے لوگوں کو پورے مسلمان بھائیوں کو یہ دارال قضاء دیا اس مدرسے نے جس دارال قضاء نے آز تقریباً تس سال ہو چکا ہے اور یہاں سے سیکڑوں مقدمات اور معاملات الحمدللہ آپسی صلاح و مصورے کے ذریعے سے نبتائے جا چکے میرے محترم مزرگوں یہ ادارہ اس وقت جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور لوگ ڈان کے بعد جو اس کا نظام مرتب کیا گیا اس کا نصاب جس طریقے سے بنایا گیا اس میں رہنے والے بچوں کے لیے ہوسٹل کا جو نظام مرتب کیا گیا جو تعلیم و تربیت کے لیے نصاب بنایا گیا یقیناً حفظ و قرآن کریم کے ساتھ ساتھ عربی اور فرسی کی تعلیم کے ساتھ اس مدرسے میں بازابطہ یہ دوسرا سال جلنے اس کا مکمل ہوا ہے مکمل میٹک تک نصاب کے ساتھ سلمز کے ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے آج یہ ادارہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ مدرسہ بیٹ نہیں ہے سونے کے لیے لیکن پھر بھی کوڈرما کے جمہ داران آ آ کر کے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹ بھی بن مانے بچوں کے لیے تیار ہیں حضرت میرے بچے کا آپ داخل لینے ابھی بچوں کے لیے ہوسٹل کا بچوں کے لیے کلاسروم کا یہاں بہت پریشانیوں کا سامنے اس سال کرنا پڑا مدرسے کو لیکن اس کے باوجود مدرسے کے جو ممبران ہے مدرسے شورا ہے یہاں حسنہ باس کی جتنے ذمہ داران ہیں اور اس وقت جس طریقے سے کہ آپ کے سامنے یہ پنڈال آپ کے سامنے یہ اسٹیج اور ان معمو بہن اور خواتین کے لیے پروجیکٹر اور جو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ یقیناً یہاں کے نوجوان اور یہاں کے ذمہ داران میں کسی کا نام نہیں لے سکتا ہوں لیکن مدرسہ انتظامیہ مدرسہ کے آسا تضا مدرسہ کے ممبران تمام علماء من نوجوان کو اور اس حسنہ باز میں تین کمیٹیاں ہیں میں اپنے بزرگوں کو اور مدرسے کے یہاں بہت سے ذمہ داران ہیں بہت سے بستیوں سے پورے زلہ سے اٹھ کر کے صرف زلہ ہی نہیں بلکہ جن علماء پر ہماری نگاہ پہنچی ہے چترہ چزار باگ گریٹی اور رانچی دوسرے ازرہ سے یہاں آئے ہوئے ہیں بلکہ یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اتنا بڑا اجلاس ہو رہا ہے یہاں تین کمیٹیاں ہیں تینوں نے بڑھ کر مدرسے میں آ کر کہا کہ حضرت اجلاس ہوگا اور انشاءاللہ مسجد کے کیمپس میں نہیں ہو سکتا ہے چون کہ فور لائن کا مسئلہ جس طریقے سے کام آگے بڑھا ٹریفک کا نظام یہاں نہیں بن سکتا ہے اس لئے یہ اجلاس محلے کے بیچ میں یہ اردوی سکول کے آقب کے حصے میں یہ تاریخ ساتھ اجلاس منطقید ہو رہا ہے ان لوگوں نے ٹینٹ کا نظام مائک اور سونڈ کا نظام یہ آپ ہزار کے لئے میز بانی کا نظام الحمدللہ ان نوجوان بزرگوں نے یہاں کے ذمہ داروں نے بہت نخوبی پڑھ چڑھ کر اپنے مدرسے سے کہ ہم لوگ انتظام کریں اللہ کا فضل ہے میں ان تمام اپنے نوجوان بھائیوں کو اور اپنے بزرگوں کو میں تہہ دل سے اپنے طرف سے ان تمام علماء کی طرف سے مدرسے کی انتظام اور تمام ممبران کے طرف سے آپ سب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اللہ کا فضل ہے اس وقت مدرسے تیسری منزل کی دھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور آگے کا کام کل سے انشاءاللہ میٹریل گرے گا اور پرسوں سے 11 مار سے انشاءاللہ تاتیس منزل کا کام بھی ہونے والا ہے مدرسے کی پیچھے دو کچھا زمین ہے ایک صاحب آگے بڑھ کہ کہا کہ آپ اس زمین کو دیجئے انشاءاللہ اس دو کچھے زمین پر مدرسہ کی ایک نئی تعمیر اور انشاءاللہ جی پلس فور کے لیے یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ایک نئی تعمیر ہوگی جہاں بچوں کے لیے مہمان رسول کے لیے انشاءاللہ ان کو کلاس روم اور ان کو ہوسٹل میں کسی طریقے سے کوئی دکت اور پریشان نہیں آسکتی ہے میں مہترم بزرگوں میں تمام علماء تنے آسات عزا ہیں الحمدللہ جس رات و دن ایک کر کے آپ کے سامنے اپنی مدرسہ کے طلب آنے مغرب سے عشاء تک ترورام پیش کیا ہے میں اپنے ان آسات عزا کو بھی شکریہ آدھ کرتا ہوں اور انشاءاللہ ان بزرگوں کی طرف سے ابھی آپ سب جو موائز حسنہ دی جائیں گی اور جو پیغامات دی جائیں گے انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ ادارہ اس وقت جو عزائم لے کر چلا ہیں آپ کے سامنے رمضان کے کلینڈر ہوں گے اس میں بھی آپ پڑھیں گے آپ کے سامنے رمضان کے کارٹ بھی ہوگا اس میں بھی آپ مدرسے جس طریقے سے جس محبت کے ساتھ یہاں آج مدرسے کی دعوت پر تشریف لائے ہیں اس ادارے کے لیے اور تمام جتنے دینی ادارے ہیں ان تمام اداروں کے لیے اپنی محبتوں کے ساتھ ان کے تعاون کریں گے تاکہ وہ ادارے دینی اپنے عزائن کو عمل جامع پہنانے میں کامیاب ہو سکے میں انی چند باتوں پر اپنی بات کو فتح کرتا ہوں وآخر تعوانا ان الحمدللہ رب العالمين